اسلام علیکم میورز بہت خوبصورت بھی لاغ ہے بہت خوبصورت آخر تک سن لیجئے گا اور گور کریے گا بہت بڑی بڑی خوشخبریاں سننے کو ملیں گی ایسی خوشخبریاں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بس صرف توجہ سے سن لیجئے گا اور یقین کیجئے گا ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا درجہ کے جنت والے والا خانہ والا خانوں والے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے لوگ دنیا میں افق اسمان پر دور دراز ستارے کو دیکھتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے روایت کیا ہوا ہے کہ جو ادنا درجہ کے جنتی ہوں گے وہ بالا خانوں والے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے لوگ دنیا میں افق اسمان پر دور دراز ستارے کو دیکھتے ہیں تو یہ جو بالا خانوں والی جنت ہے یا جنت میں جو بالا خانے ہوتے ہیں یہ ہر کسی کو نہیں ملتے یہ مخصوص جنتی ہوتے ہیں جس کا ہم نے پچھلے بلاگ میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح کی جنتیوں کو جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے تو یہ مخصوص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا جو اچھی بات کرتے ہیں یعنی جن کا کلام خوشگوار ہوتا ہے جو اپنوں کو کانا کلاتے ہیں جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں جب دوسرے لوگ سو جاتے ہیں اور پانچوہ جو سلام کو عام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنت میں ایسے بالا خانے دیے جائیں گے جس کو ادنا درجے کے جنتی اس طرح سے دیکھتے ہوں گے جس طرح افق کے اسمان پر دور درست ستارے کو لوگ دیکھتے ہیں یہ جو بالا خانہ ہوتا ہے یہ کس چیز سے بنایا گیا ہے سورت الفرقان کے آیت نمبر سیونٹی فائو کا ترجمہ ہے سورت الفرقان آیت سیونٹی فائو کا ترجمہ ہے ایسے لوگوں کو بالا خانے ملیں گے باوجہ ان کے ثابت قدم رہنے کے دکھوں اور ازمائشوں میں یعنی جو لوگ دکھ اور ازمائش پر ثابت قدم رہتے ہیں اس پر سبر کرتے ہیں تو سورت الفرقان کے آیت نمبر سیونٹی فائو میں اللہ تعالی نے ان کو خوشخبری سنائی ہے ان کو نہ صرف جنت ملے گی بلکہ جنت میں ان کو ایسے بالا خانے ملیں گے جس کو ادنا درجہ کے جنتی اس طرح سے دیکھتے ہوں گی جس طرح دنیا میں افا کے اسمان پر بہت دور چمکتے ہوئے ستارے کو لوگ دیکھتے ہوتے ہیں تو یہ جو لوگ سبر کرتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں جب اس کے اوپر کوئی ازمائش آتی ہے کوئی بیماری آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے اس ارشاد کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ غرفہ بالا خانہ سرخ یکوت اور سبز زبرجد اور سفید چمکدار موتی کا ہوگا ان میں نہ کٹاؤ ہوگا نہ جڑاؤ ہوگا بلکہ یہ سب موتی ایک ہی ملوم ہوں گے کتنی کمتی کمتی چیزوں کا بنا ہوا ہوگا یہ بالا خانہ یعنی سرخ یکوت سبرجد سفید چمکدار موتی ان تین چیزوں کا بنا ہوگا اور پھر بنا کس طرح ہوگا کہ اس میں نہ کوئی کٹاؤ ہوگا نہ جڑاؤ ہوگا ایسے لگتا ہوگا کہ پورا بالا خانہ جو ہے یہ ایک ہی موتی ہے اتنا کمتی یعنی سرخ یکوت سبز زبرجد اور سفید چمکدار موتی کا بنا ہوا جس میں نہ جڑاؤ ہوگا نہ کٹاؤ ہوگا ایسا ادنا جنتی جس کے جنت میں غرفہ ہوگا جس کے جنت میں بالا خانہ ہوگا اس بالا خانے کی کیا شان ہوگی اس کے بارے میں حضرت عطبہ بن عمیر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کا ایک گھر ہوگا ایک موتی سے اس کے بالا خانے اور دروازے بنے ہوں گے ادنا درجہ کا جندی وہ شخص ہوگا جس کا ایک گھر ہوگا ایک موتی سے اس کے بالا خانے اور دروازے بنے ہوں گے پھر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں یقود کا ایک ستون ہوگا اس پر زبرجد کا ایک بالا خانہ ہوگا اس کی دروازے کلے ہوئے ہوں گے وہ ایسا چمکتا ہوگا جیسے چمکدار ستارہ چمکتا ہے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کون رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کیلئے آپ اس میں محبت کرتے ہوں گے اللہ کیلئے آپ اس میں خرچ کرنے والے ہوں گے اور آپ اس میں اللہ کی رضا کیلئے ملاقات کرتے ہوں گے دوبارہ اس حدیث کو ایک دفعہ سن لیجئے گا جنت میں یکود کا ایک ستون ہوگا اس پر زبرجد کا ایک بالا خانہ ہوگا اس کے دروازے کلے ہوئے ہوں گے وہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے چمکدار ستارہ چمکتا ہے ابو حریر رضی اللہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کون رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کیلئے آپ اس میں محبت کرتے ہوں گے اللہ کیلئے آپ اس میں خرچ کرنے والے ہوں گے اور آپ اس میں اللہ کی رضا کیلئے ملاقات کرتے ہوں گے اللہ کی رضا کیلئے آپ اس میں محبت کرنا اللہ کی رضا کیلئے اپنے مال کو اپنے بھائیوں پر خرچ کرنا اور اللہ کی رضا کیلئے کسی سے ملاقات کرنا کتنا بڑا عجر ہے اس کا عبدی زندگی میں ناختم ہونے والی زندگی میں کہ اس کے جنت میں اس کو کس طرح کا بالا خانہ ملے گا جس کا ستون یا کود کا ہوگا اور اس کے اوپر زبرجد کا بالا خانہ ہوگا اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ ایسے چمکتا ہوگا جیسے چمکدار ستارہ چمکتا ہے پھر ایک اور طرح کے بالا خانے ہیں جو نہ اوپر سے لٹکائے گئے ہوں گے نہ ان کی نیچے ستون ہیں نہ اوپر سے لٹکائے گئے ہوں گے نہ نیچے ستون ہیں حضرت انصر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کچھ بالا خانے ایسے ہیں جو نہ تو اوپر سے کسی چیز کے ساتھ لٹکائے گئے ہیں اور نہ ان کی نیچے سے کوئی ستون ہوگا عرص کیا گیا یا رسول اللہ ان بالا خانوں والے ان میں کیسے داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی ان میں پرندوں کی طرح داخل ہوں گے جنتی ان میں پرندوں کی طرح داخل ہوں گے عرص کیا گیا یا رسول اللہ یہ کن کے لئے ہوں گے ارشاد فرمایا بیماریوں والے دردوں والے اور مصیبتے والے لوگوں کے لئے ہم بیماری سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کوئی مصیبت کوئی تکلیف آتی ہے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ تو اس حدیث کی روشنی میں بہت بڑا انام ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ایسا مخصوص والا خانہ عطا کرے گا جو نہ اوپر سے لٹکایا گیا ہوگا نیچی سے اس کا کوئی ستون بھی نہیں ہوگا اور پھر جنتی پرندوں کی طرح اڑ کر اس میں داخل ہوا کریں گے کتنی بڑی بات ہے بالا خانہ جس کا تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا گی کہ اس میں سورخ یکود سبس زبرجد اوپر سفید چمکدار موٹی جس میں نہ کوئی کٹاؤ ہوگا نہ کوئی جڑاؤ ہوگا اس کی دروازے کلے ہوئے ہوں گے اور وہ چمکتے ہوں گے اس میں جو لوگ بیمار بیمار ہوتے رہتے ہیں جس کو تکلیفیں ملتی ہیں جس کو درد ملتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایسے بالا خانے عطا کریں گے نہ جو اوپر سے لٹکائے گئے ہوں گے نہ اوپر نہ نیچے سے کوئی ستون ہوگا اور پھر ایسے لوگ جو بیماریوں والے ہوتے ہیں جو دردوں والے ہوتے ہیں جو مصیبتوں والے ہوتے ہیں وہ پرندوں کی طرح اڑ کر ان بالا خانوں میں گس جائیں گے پھر ایک اور بالا خانہ ہے جس کا نام سخا ہے سخا حضرت ابن وحب فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک غرفہ ایسا ہے جس کا نام سخا ہے جب اللہ کا ولی اس میں جانے کا ارادہ کرے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غرفہ کے پاس جا کر اس جنتی کو اوپر چڑانے کیلئے پکاریں گے تو وہ حضرت جبرائیل کی انگلیوں کے سامنے کڑا ہو جائے گا انگلیوں کے سامنے اس لئے کڑا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قد بہت ہی بڑا ہے اور اس کا قد اتنا ہی چوٹا ہوگا اس بالا خانہ میں چار ہزار خدمت کے لائق لڑکیاں ہوں گی اس بالا خانہ میں چار ہزار خدمتگار لڑکیاں ہوں گی جو اپنے دامن اور بالوں کو نازو انداز سے اٹھاتے ہوئی چلیں گی جو اپنے دامن اور بالوں کو نازو انداز سے اٹھاتے ہوئی چلیں گی اور وہ اود کی انکیٹیوں سے خوشبوئییں حاصل کریں گی یہ دوبارہ ایک دفعہ سن لیجئے گا حضرت ابن وحب فرماتے ہیں جنت میں ایک بالا خانہ ایسا ہے جس کا نام سخہ ہے جب اللہ کا ولی اس میں جانے کا ارادہ کرے گا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غرفہ کے پاس جا کر اس جنتی کو اوپر چڑھانے کے لیے پکاریں گے تو وہ حضرت جبرائیل کی انگلیوں کے سامنے کڑا ہو جائے گا انگلیوں کے سامنے اس لیے کڑا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قد بہت ہی بڑا ہے اور اس کا قد اتنا ہی چھوٹا ہوگا اس غرفہ بالا خانہ میں چار ہزار خدمتگار لڑکیاں ہوں گی چار ہزار خدمتگار لڑکیاں ہوں گی تعداد دیکھ چار ہزار اس دنیا میں ہمیں مشکل سے ایک بیوی تو کہیں جا کے مل جاتی ہے اور وہاں پہ چار ہزار خدمتگار لڑکیاں ہوں گی اور وہ کیسے ہوں گی اپنے دامن اور اپنے بالوں کو نازو انداز سے اٹھاتے ہوئی چلیں گی اس کی بہت خوبصورت نازو ادا ہوگی ان کے بال اتنے خوبصورت ہوں گے وہ اپنے دامن اور بالوں سے ادائیں دکھاتے ہوئی چاہتی ہوں گی اور خوشبوک کہاں سے حاصل کریں گی اود کی انگیٹیوں سے اود کی انگیٹیوں سے وہ خوشبوئے حاصل کریں گی دوستو یہ بلاگ یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ اگلی بلاگ میں ایک اور بالا خانے کا ذکر ہوگا جو بہت خاص بالا خانہ ہے تو اس کی بارے میں پھر بات کریں گے تب تک اجازت چاہتا ہوں اگلی بلاگ تک خوش رہیے گا السلام